جہاں پر آپ کو لائلٹی درکار نہیں ہوتی نا وہاں آپ کو بہت ہائیلی کمپیٹنس ریکوائیڈ ہوتی ہے یہ بھائی میں اس لیول کے اوپر اگر بے وفا آدمی بھی آتا ہے کام کرے کام کر کے چلا جائے کسی اور کا کرے میرا کرے گداری کرے وفا کرے کام کرتے رسم مالک اس سے نہ فری ہوگا سسٹم کے بڑے نہ اس کو زیادہ لفٹ کرائیں گے ہوگا دور دور سے اس کو پیار محبت دیجئے حیرارکی میں اوپر جو ٹیم آتی ہے نا اس لائلٹی اس کے لیے چاہیے جنہوں نے اوپر آنا ہے جنہوں نے مزدوری کرنی ہے دھاڑی ویج کام کرنا ہے جنہوں نے اپنا پیسہ کمانا ہے کچھ آپ سے کمانا ہے وہاں لائلٹی is not آس وہاں ان سے کام کرایا جائے گا اور ان کو عجرت دی جائے اچھا ایک بڑی بے وکوفی ہے کہ ہائیس بینچ پہ آپ سکل اورینٹڈ بندہ ڈالنا ہے ایک آدمی اگر مزدوری ہی کرنا چاہتا ہے اور نہیں اس سے آگے گا تو مزدوری رکھیں آپ اس کو اگر اس بینچ میں لے کے آئیں گے جہاں پولیسی میکنگ ہو رہی ہے تو وہ چوبے گا اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سکل بھی ڈیلیگیٹ نہیں کروں گا اور گدی بھی چاہیے مجھے مزدور بھی روں گا اور پاور میں بھی روں گا یہ نہیں اسے یہ فساد ہے اگر ایک لائل آدمی ایک سکل فل آدمی کی قدر نہیں کر رہا دیکھیں رول سے بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس رول کے لیے ہم بندے کو آئر کر رہے ہیں یا اس سے تعلق بنا رہے ہیں اس کو ٹیم میں لے رہے ہیں یا ہمیں ایک کنیکشن بنا رہے ہیں ویسے لائلٹی کے پہلو بھی بہت اہم ہے وفادار ہو آپ کے ساتھ ہنر کا پہلو بھی بہت اہم ہے کہ سکلز ہوں ان کے پاس جن کے ساتھ آپ کو تعلق بن رہے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی رول یہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ہائلی سکل فل آدمی چاہیے بھلے لائلٹی کے اندر تھوڑا اپس این ڈاؤنز ہو جائے کہ مسئلے کی بات نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کامپرمائز کر لیں گے ہم تھوڑا کام کے اوپر لیکن ہمیں ہائلی لائل بندہ چاہیے اس کے اندر ہم رسٹ نہیں لے سکتے تو کیا شریعت نے اس کے اوپر بھی بات کیا دیکھیں ہمارے پاس ایکچل فطرت کے اوپر چلا رہا ہے اس کے اندر جو بیسک ہے جس کے تحت آپ نے بندے کے اندر جو صلاحیت دیکھنی ہے وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام والی وہ آیا تھا بیٹیوں نے کہا نبی کو نبی باپ کو شعب علیہ السلام طاقتور آدمی ہیں اور امانتدار آدمی ہیں احساس والا شخص ہے اس نے ہماری ہیلپ کی ہے میرے خیال سے پورے مطلب ہماری زندگی ہمیں اس طرح کا شخص نہیں میسر ہوا یہ بندہ رکھنے گلائے گا تو ایک نبی کو اگر ریکروٹ کیا جا رہا ہے کوئی عجرت کے لیے نو ساڑھے نو سال کے لیے ساڑھے نو سال کے لیے یا دس سال کے لیے یا نو سال کے لیے تو قوت دیکھنا لازمی ہے اس کی کہ اس کی سپریچول سٹرنٹ کتنی ہے اور اس کی فیزیکل سٹرنٹ کتنی ہے اور امانتداری اور ہونسٹی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتنا بفادار آدمی ہے تو بیسک لیول کے اوپر بہت بڑے نقصان سے پہلے سب چیک لیا جا سکتا ہے اب اس میں سے سبجیکٹیولی کچھ محل میں ایک مطلوب ہوگا دوسرا شاید نہ ہو اتنا اور سبجیکٹیولی دوسری سیچویشن میں پہلا والا مطلوب ہوگا پہلا نہ ہو میں سمجھتا ہوں جہاں پر آپ کو لائلٹی درکار نہیں ہوتی نا تو وہاں آپ کو بہت ہائلی کمپیٹنس ریکوائیڈ ہوتی ہے تو جتنی کمپیٹنسی پرفارمنس اور زیادہ سے زیادہ اچھا کالیٹی کام کی ضرورت ہوگی اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یہاں وفا نہ بھی ملے میں چلا سکتا ہوں آپ اسے تھرڈ ٹیئر پہ رکھیں یعنی جو مزدوری جہاں سکیل فل چل رہا ہوگا بنا آدمی تو وہاں لائلٹی کا سوال اور تقاضی بہت کم ہوگا اب اپنی سسٹم کے اندر ایک ہائرارکی بناتے ہیں بھائی میں اس لیول کے اوپر اگر بے وفا آدمی بھی آتا ہے کام کرے کام کر کے چلا جائے کسی اور کا کرے میرا کرے گداری کرے وفا کرے کام کر دے بس تو نہ اس کے ساتھ وہ پروٹوکول رکھا جائے گا نہ اس کے ساتھ وہ تعلق ہوگا نہ اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ایسے آو گئی نہیں کہ جہاں آپ کی اور اس کی وفاداری کوئسٹن ہوگی یا ایک ایک ایکٹر بن جائے گی بیچ میں وہ آئے کام کرے اور چلا جائے مالک اس سے نہ فری ہوگا سسٹم کے بڑے نہ اس کو زیادہ لفٹ کریں گے ٹھیک ہے ایک ہوگا دور دور سے اس کو پیار محبت دیجئے بھائی ٹھیک ہے آپ آئے اس کے ساتھ اتنی کنیکٹیوٹی کہ ایک ایموشنل کنیکشن سٹیبلش ہو جائے جو بعد ہمیں کوئسٹن ہونے لائلٹی ایموشنل کنیکشن پہ آتی کہ بھائی اس کا ایموشنل پیٹن ہمارے ساتھ کتنا زیادہ کمیٹڈ رہے وہاں کو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر جتنا محنت مزدوری اور ٹیکنیکل اور سکلز کا کام ہے وہاں لائلٹی ایشو نہیں وہاں کام کریں ہیرارکی میں اوپر جو ٹیم آتی ہے اس لائلٹی اس کے لیے چاہیے جنہوں نے اوپر آنا ہے جنہوں نے مزدوری کرنی ہے دھیاڑی ویج کام کرنا ہے جنہوں نے اپنا پیسہ کمانا ہے کچھ آپ سے کمانا ہے وہاں لائلٹی is not asked وہاں ان سے کام کرایا جائے گا اور ان کو اجرت دی جائے گا مگر جو سسٹم کی فاؤنڈنگ فاؤنڈیشن کے ساتھ جنہا چاہتا ہے ہرارکی میں اوپر آنا چاہتا ہے لائلٹی اس سے مطلوب ہوتی ہے نیچے والے سے تو جب وہ اوپر آئے گا تو اس پہ لائلٹی کے ٹولز زیادہ ہوں گے سکل کا ٹول کام ہو جائے اچھا ایک بڑی بے وکوفی ہے کہ ہائیس بینچ پہ آپ سکل اورینٹڈ بندہ ڈالنے ہیں اس کا کام محنت مزدوری کا نہیں ہے اوپر اس کا کام وہ ہی ہے جو میں نے پہلے انوائرمنٹ کر کے دینا لیڈر اگر محنت مزدوری میں گز جائے گا اور انوائرمنٹ سنبھال لیں شیپرڈ کا کام ریورڈ کو انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا ہے گھانس نکال کے موں میں ڈالنا نہیں ہے اس کے وہ خود کھائے گی خود گریز کرے گی اس نے خود فائٹ کرنی ہے اپنی لیکن اس کا کام ہے انوائرمنٹ دینا ایکسٹرنل تھریٹ سے بچا کے رکھنا ٹھیک ہے اور ان کو انٹیگریٹڈ رکھنا کہ وہ جھنڈ میں ساتھ رہیں اور بھیڑیے سے دوستی نہ کر لیں یہ اوپر کا کام ہے اب اگر آپ نے ایک مزدور مزدوری والا مائنڈ سیٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مزدور ہیں وہ ہر پوزیشن میں مزدور ہی رہیں گے وہی رکھیں نا آپ اس کو ایک آدمی اگر مزدوری ہی کرنا چاہتا ہے اور نہیں اس سے آگے تو مزدوری رکھیں آپ اس کو اگر اس بینچ میں لے کے آئیں گے جہاں پالیسی میکنگ ہو رہی ہے تو وہ چوبے گا تینشن کریئٹ ہوگی سو سکلز آن ناٹ مطلوب ان دا ہائیس بینچ لائیلٹی مطلوب ان دا ہائیس بینچ ٹھیک ہے سکل اس لائیلٹی جتنی اس سے مطلوب ہوگی سکل ڈیلیگیٹ ہوتا جائے گا اب اگر اس میں بہت پروکلم ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں سکل بھی ڈیلیگیٹ نہیں کروں گا اور گدی بھی چاہیے مجھے مزدور بھی رہوں گا اور پاور میں بھی رہوں گا یہ نہیں اس ہے یہ فساد ہے مارک کر لیں آپ اسے ٹھیک ہے لیکن اگر سکل ڈیلیگیٹ کرتا ہے لائیلٹی کے پولز کیا ہوں گے سکل کے ٹول یہ ہے کہ اس میں محنت مزدوری ہے اور لائیلٹی کا ٹول یہ ہے اس پہ تھریٹ ہینڈلنگ ہے رازوں کو پیٹ میں رکھنا ہے جلیں کاٹنا ہے قربانی ہے جان دینا ہے یہ سکل فل کام نہیں ہے یہ کلیجے والے کام تو جگر کلیجے اگر نہیں ہے آپ کا تو بھئی رو آپ وہیں پہ رو آپ کمپلین بھی نہیں کرو پھر آپ نے سمجھانا بھی ہے سب کو کہ آپ کا یہ کہنا اس لیے نہیں بنتا ہوں کہ آپ وہ ٹول نہیں لیتے تو ایک انوائرمنٹ میں اگر ایک سکل والا آدمی اپنی زیادہ ہاں کر ہے کہ بھئی میں بہت میند کرتا ہوں میں بہت یہ کرتا ہوں میں فلان کرتا ہوں تو ہم اسے بولتے ہیں بھئی تمہاری میند کی یہ ویٹیج ہے اور میرا ٹول لویلٹی کا یہ ہے میری وفا کے ٹول کو ویٹ کرو نا دونوں کو تو میرے ٹول کو تو اپنے کلیجے پہ لے جا میں تیرے سکل کو اپنے اوپر لے آتا ہے دیکھ لیتے ہیں کون کس کی پوزیشن میں اور ہو سکتا ہے دونوں گھبر آگئے اگر ایک لویل آدمی ایک سکل فل آدمی کی قدر نہیں کر رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جتنا اٹھارہ گھنٹے کام کر کے دکھا دیں نہیں اس کے ٹول ڈیفرنٹ ہے جو دونوں ٹول لے گا وہ ہے لیڈر ہے صحیح ہے ہنی وہ سکل کا ٹول بھی رکھے گا اور سکل فل لوگ مینج کرنے کا ان کو چلانے کا کچھ خود بھی کر لے گا پر فائمش کرنے کے لئے وہ ٹول لینا ہے جس سے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس انوائرمنٹ کی ہم آنگی خوشکووار انوائرمنٹ اور وہ سارے سورسز نیچر کے اپلائے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پھل پھول جائے درکھ دیا تو وہ ٹول ڈیفرنٹ ہے لائیلٹی کا ٹول ڈیفرنٹ ہے سکل کا ٹول جتنی پوزیشن اوپر ہوگی لائیلٹی مطلوب زیادہ ہے اور اس کا ٹول اب آپ کہیں وہ 18 گھنٹے کیوں کام نہیں کرتا وہ اس لئے کام نہیں کرتا کیونکہ وہ اس انوائرمنٹ کو پروائیڈ کر رہا اس انوائرمنٹ کو آپ کو پروائیڈ کرنے کو دیں گے آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں وہ سی او خالی 18 گھنٹے میں ایک فیصلہ جائے رہے اس کا وہ سمد بدل سکتا ہے چیزوں کی اس کے ایک فیصلے کا ٹول یو کا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی صحیح ہے مجھے جا سکتا ہے اس پہ خطرات آ سکتے ہیں اس کے دشمن یہ لائدہ تو اوپر والے کی علیدہ مطلوب ہے میری نظر میں نیچے کے لیول پر رکھیں جو نہیں اوپر آنا چاہتے اس کو سمجھائیں کہ آپ کی اپنی ٹیم آپ کے اپنی بڑوں میں یہ سوچ ہو نیچے کہ اس کو اوپر لانے کا چیک کیسے لینا ہے صحیح فساد یہ ہوگا کہ آپ نیچے والے کو اوپر کر دیں اوپر والے کو نیچے کر دیں ادھر والے کو ادھر کر دیں ادھر والے کو ادھر کر دیں اور سوچ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں غلط پلیسمنٹ کر رہا ہے اور یہ تو ہم لیڈرشپ کے فلاؤز میں بات پر جائیں گے کہ سب کے پیچھے صرف ایک نفس چل رہا تھا ٹھیک ہے لیکن آج ہم آج ہم ٹیم پہ ہی ہیں آپ ٹیم پہ رہے ہیں تو بیسک کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک بیسک سوائل ٹیسٹنگ دیکھ لی کیا کیا چیزیں دیکھنے ہی آپ میں جس انواریمنٹ کا کام ہے اس انواریمنٹ کا آدمی لے کے ہیں یہاں لویلٹی اس انواریمنٹ میں مجھے مزدور چاہیے اس انواریمنٹ میں مجھے ٹیکنیکل آدمی چاہیے اس انواریمنٹ میں مجھے بولنے والا چاہیے اس انواریمنٹ میں مجھے بڑا ہیپی ہیپی آدمی چاہیے it depends upon the faculty as well the requirement and the position صحیح پلیسپنٹ وہ اس کے مطابق ہوگا اور پھر اسی میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے کہ پروسیجر سے گزراوا آدمی ہے کہ لویل بن کے بڑا بن جانا وہ بہت پوارفول ہوتا ہے باہر سے لویل لاکے سکلفل لوگوں کے اوپر بٹھائیں گے تو کبھی کبھی مس انڈرسٹوڈ ہو جاتی یہ بہت